موسیقی آج کا تڑکہ اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں بہت ہی مزدار چینیز ریسیپیز بننے والی ہیں اور چینیز ریسیپی میں ہم بنا رہے ہیں کاجو لیمن چکن کاجو کے ساتھ لیمن چکن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے بہت ہی مزدار ریسیپی ہے یہ اور اس کے ساتھ رائس چوپ سوئے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں یہ دونوں ریسیپیز بہت ہی مزدار ہیں امید ہے کہ آج کی ریسیپیز آپ کو پسند آئیں گے اس لیے کہ پاکستانی چینیز جیپنیز مختلف ریسیپیز میں بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے کھانوں میں کوئی چینجز آئے کوئی نئی چیز انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج ہم کیا بنائیں تو اس کیا بنائیں کوشش ہے کہ اس کو کچھ نئی چیز نیا رنگ دیا جائے تو انشاءاللہ آج دونوں ریسیپیز بہت ہی مزدار ہیں اسے نوٹ کیجئے گا اور ضرورگر پر تیار کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا مزدار کھانا تیار ہوگا آپشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ کوکنگ کے دوران شیئر کروں گا ٹھیک ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امیر آئی جی سلام علیکم علیکم اسلام کیسی آپ کے لیسے ہیں میں ٹھیک تھا کیسے لوگو ٹھیک 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 dur innovate آپ کی دعاوں کے ساتھ ہم نے کچھ چیزیں ڈیسائٹ کی ٹھیک نے پرچھے ہفتے تیاری ہیں آہ تھیاری ہیں آپ پوری آپ کی ہم ساتھ تھیاری ہیں خمسات پر صبح من سابت ہے فورا کس لیے تو اس کے لیے آپ خر میں کس طرح سے آج ہم یہی بنائیں گے کہ آئی لیش سرم جس سے ہماری لیشز ہماری آئی بروز جو ہے گھنی ہو جائیں اس لیے کہ آئی لیش اگر آپ دیکھیں جس طرح بال ہمارے لیے ضروری ہیں آئی لیش آئی بروز بھی بہت ضروری بہت ضروری اور اور لپس کا جو کالا ہو جانا اس کو کیسے ہم دوبارہ سے صحیح کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کو غور سے دیکھیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے گا کہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں اس لیے کہ اب نیکسٹ بریک پہ کال بھی لیں گے آپ کو اور ڈاکٹر میرائل موجود ہے اس مسئلے سے ریلیٹڈ ہو یا کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس موقع سے فائدہ پورا پورا اٹھایا کریں اور ضرور سوالات کیا کریں تاکہ اس سوالات کا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور میرے پروگرام کو دیکھتے وقت ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ پینل کا گستہ یا رکھیں یا ہمارے شو کو ریکارڈ کر لیں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کے پاس اتنی منس سے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بھی کام آئے اور آپ دوسروں کو بھی ہیلپ کر سکیں ٹھیک ہے آپ کا پڑا جب میں دیکھ رہی ہوتی میرا سیگمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو میں دیکھ رہی ہوتی تو ابھی کچھ دن پہلے ایک اور چینل پہ ہم شو کر رہے تھے تو وہاں پہ ساتھ بہت سارے سیلیبرٹیز بیٹھے ٹی وی سٹارٹ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ساتھ دوسرے ایکسپرٹ ایک نے کہا کہ میرا کاؤنٹر بھی ہاں پہ لگاؤ اتنے ٹوٹکے تو مجھے بھی بتائیں کہ گلزار بھائی جو ہے ان کا بھی جو ہے آپ ایکسپرٹ ان کو بلکل کہ آپ ہر چیز کا ماشاء اللہ بتا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مجھے آپ بہت یاد مجھے علم دے دیا تو میں نے اس کے اوپر لوگوں کو بتایا تو بہت سارے آپ کے سامنے بھی اس دن پر آئی تھی کہ اس کو فائدہ ہوا ان کو اس لئے کہ یہ واقعی بہت زدی جسے کہتے ہیں نا مرد ہے اور اس کو صحیح کرنا اور بڑی تکلیف دے بھی بہت زیادہ بلکل 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 اور لنگ سے ریلیٹڈ میں نے بہت سارے اچھا جو جسم میں نکل آتے ہیں موٹے موٹے دوڑے سے نکل آتے ہیں بلکل بلکل اس کی بھی میں نے ایک ریمیڈی اس کے اوپر ریسرچ کی تھی میں نے تو وہ ریمیڈی میں نے بتائی تو لاہور میں خاتون تھی تو ان کا ان کو نا وہ ہر سال ان کے نکلتے تھے جسم میں اور ایک تو ہوتا ہے بغیر مو والے اس کے مو بنتا ہے ایک اس میں پس آتا تھا ان کے پس آتا تھا وہ نکلتا ہے بلکل تکلیف میں وہ بچاری رہتی تھی تو ان کو میں نے ایک ریمیڈی بتائی بن کھوڑ ایک وہ ہوتی ہے مجڑی بوٹی اس کا تو ماشاءاللہ تین مہینے انہوں نے استعمال کی تو وہ جڑ سے وہ ختم ہوگا پہلے تو پسانہ ختم ہوا اس کے بعد پھر وہ جو دوڑے سے بن جاتے ہیں بلکل وہ سارے ختم ہوگا اور بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت نہیں نہیں ماشاءاللہ ساری بات یہ کہ آپ فی سبیل اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس خوش نیتی کے ساتھ آپ بتاتے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت اور شفہ بھی زیادہ ڈالتے ہیں بلکل بلکل ایسی کوشش ہے اب انشاءاللہ بلکل یہ جو چیز آج آپ کے لیے لے کے آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی ہم ای بروز بلکل ای لیشیس کی بات کرتے ہیں اور ہماری خوبصورتی میں چارچالہ رانی کے لیے ہوتے ہیں بہت بہت پرامی خواتین بلکہ دونوں ہی س خواتین بہت محنت کرتے ہیں آئی بروز کو بنانا ہے سوارنا ہے الوپیشی آئریائٹر کے اندر جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور سوچیں بال کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے آئی بروز کے لئے کیا کریں گے اور وہ بھی ہم آئی بروز بن جاتی ہے بہت لیشیس کے لئے کیا کریں گے اس لئے کہ جو ایکسٹینشن ہوتی اس کے لئے بھی لیشیس چاہیے ہوتی اگر آپ کے لیشی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو اس پر بہت ساری ایکسٹینشن بھی نہیں لگی نہیں لگی نہیں سکتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں لیکن آج جو میں چیز بتا رہی ہوں کیسٹرو ایل آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کیسٹرو ایل بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ میں نے تو زیادہ تر میدے کے بارے میں سنائے کہ وہ میدے میں اگر کسی کونسٹیویشن وغیرہ ہو تو اس کو لینا چاہیے بہت زیادہ فاقہ ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے لیش کو گروہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے لیکن ہم جو بنا رہے ہیں میں نے یہاں پہ جو ہے سرما اور کلونجی کو پیس لیا ہے ٹھیک ہے آپ تقریباً آدھا چمچہ سرما لے رہے ہیں پھر سوائی ہوتا ہے سرما اصلی خالص والا جو ملتا ہے ڈلی مل جاتی ہے اس میں سرما جو ہوتا ہے اور کلونجی تھوڑا سی ڈال کے دونوں کو ملا کے میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے زیتون کا تیل ٹھیک تقریباً چوتھائی چمچہ ٹھیک ہے اور آدھا چمچہ ہم ڈالیں گے کیسٹر آئیڈ کیسٹر آئیڈ اچھا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی یقیناً آپ کے پاس آتے ہوں گے آہ کالز آتی ہوں گی کہ بال جو ہیں آئی لیشیز کے آئی بروز کے سفید ہو رہے ہیں ہاں 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 بلکل آتے ہیں تو یہ ان کو بھی صحیح کرتا ہے اچھا بہت اچھا تو یہ آپ اس کو اچھا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نوملی کیا ہوتا ہے کہ پوری بھر بھر کے لگاؤ تو آنکھوں میں چلا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمپل جو آئی لائنر کا برش ہوتا ہے ہاں آئی لائنر کا برش ہوتا ہے اس طرح سے بہت سمپل آپ کو آرام سے اس طرح کے برش مل جائیں گے گھر میں سے کوئی چیز لے کے آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور جس طرح سے لائنر لگاتے ہیں جو روٹس آپ کی جو جڑ ہے جہاں سے لیش گرو کرتی آپ اسے اس کے اوپر لگانا ہے اچھا ٹھیک ہے اصل میں تو لیش وہاں سے گرو کرے گی اس کی سپیڈ ویسے ہی بڑھے گی تو اس کو ادھر اوپر پورے پر لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آنکھ کے اندر جائیں آپ نے صرف ایک لائنر بنانے سے آپ نے لائنر لگا لیا ہے اس طرح سے لگانا ہے اسی طرح سے اس کو آپ آئی بروز کے اوپر لگائیں گے اندر لشیس کے اوپر لگائیں گے یہ روزانہ آپ نے لگانا ہے اور جن کی جو آئی بروز وائٹ ہو رہی ہیں کہ بال سفید نکل دیں ایک تو زینک کا استعمال اپنے کھانے میں آئرن کا استعمال بڑھا دیجئے دوسرا جو آئی برو پینسلز ہوتی ہیں بلیک کلر کی لے کے اس کو اپنے اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس سے اپنے آئی برو بنانے ہیں اچھا آپ دیکھیں گے بہت جلدی وہ وائٹ بال جنب دوبارہ سے کالے ہونا شروع ہے تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس کو کم سے کم تھری منس لگانا ہے تین مہینی کا ایک پورا کورس کا لینا ہے اس میں ایک چیز اور بتا دو کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آنکھ میں الرجی رہتی ہے آنکھ میں پانی آتا رہتا ہے آنکھ میں دکھن رہتی ہے کوئی چیز لگا نہیں سکتے آنکھ میں بہت سارے ایشوز ہیں تو اس میں چوتھائی چمچہ شہد کا بھی ملا لیں تو وہ آپ کے جو آنکھ کے جو تمام امراض ہیں اور اس کو آپ نے دیلی بیسیز پر لگانا ہے اگر وہ آنکھ میں بھی جائے گا تو اس پر کوئی ایسی چیز نہیں جو نقصان پہنچا ہے اور آپ نے ویسی بھی آئی لیش کے ساتھ لگانا ہے اس کو جب آپ ریگولر لگانا شروع کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آنکھ سے پانی آنا آنکھ کے اندر جو ڈرائنے سو رہی ہے پلکوں پر جو خشکی آ رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی یہ بہت تیزی کے ساتھ لیشتیز گرو کرنا شروع کریں گے تو یہ 3 مانس آپ نے لازمی اس کو ٹرائی کرنا ہے اور جیسے آپ کی ماشاء اللہ گرو کرنا شروع کر دیں لیکن ایک جیسے کہ ڈکس طرح نے بولا ہے تین مہینے کا ایک کورس ہے اس کو لازمی پورا کرنا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ پھر کبھی آئندہ آپ کو اس طرح کی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تی ایک چیز اور بار آٹ کر دوں کہ جو لیشتیز گرو ہوتی ہیں اس کا یہ ایک پروسس ہماری لیشز کا بڑھتی رہتی ہے اگر آپ جو ایکسینشن لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دس دن کے اندر جو ایکسینشن باہر آ جاتی ہے کیونکہ آئی لیشز جو ہے آئی لیشز جو ہے وہ گروہ کرتی ہے گروہ کرتی ہے پندہ دن میں وہ لیش جھڑ جاتی ہے مطلب جو نکلی لیش ہوتی ہے اس کا مطلب آئی لیشز گروہ کا جو پروسس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا بس اس کی گروہ اگر سلو ہے تو وہ ٹھک نہیں ہو رہی ہے تو جب آپ یہ لگائیں گے تو اس کو ٹھک بھی کرے گا اور سپیڈ بڑھا دے گا تو ٹائم ہوگیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر بہت سا آج کا تڑکہ آج کا تڑکہ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جب بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ شیزوں پہ بات ہو رہی ہے آئی لیشز پہ بھموں پہ اور جو ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو براؤن ہو جاتے ہیں اس کی وجوہہ تب ہی ہم بریک کے دوران بات کر رہے تھے کہ سستی قسم کی جو ہے نا لبسٹک لوگ جو ہے نا لگا لیتے ہیں تو پلیز دس لبسٹک سستی والی خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی والی کمپنی کی جو ہے نا لے لیں بلکل کوئی ہلکا سچی سے ٹینٹ لے لیں لیکن قولیٹی کو کمپرمائز کبھی نہ کریں بلکل بلکل نیکس ہم کس چیز پہ جا رہے ہیں ہم لپس کی پہ بات کریں گے لپس پہ بات کریں گے اچھا میں چیز یہ کی جسے بھی آپ سے چیز سے بات ہو رہی تھی کہ لو کولٹی جب ہم پروڈکٹ یوز کرتے ہیں ان کا جو ٹینٹ ہوتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو یہ بات یاد رکھیے گا وہ بھلے آپ کے نائٹ کریم ہو ڈے کریم ہو کوئی بھی چیز ہو سیرم ہو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی ہو بالوں کے اوائل ہو آپ کی چاہیے بیوٹی پروڈکٹس ہیں آپ کی اسکین ہے آپ کا ہیئر ہے آپ کی کوئی پروڈم ہے اس کے لئے ہے پوری باڈی کے لئے نیز کے لئے کچھ بھی ہے حتیٰ کہ جب ہم میڈیسنز پہ بھی جاتے ہیں دیکھیں کوالیٹی کے پر کبھی کمپرومائز جائیں آپ سوچیں کہ ایک کریم لوں گی تین ہزار کی یا چار ہزار کی اس میں میں چار چیزیں لے لیتی ہوں آپ جو چار چیزیں آپ لے کے لگا رہی ہیں اس سے جو سکین خراب ہو رہی ہے اس کے لئے آپ اس سے چار گناہ زیادہ بل کو لٹرلی لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں صحیح کرنے میں اچھا لپس جو ہے اس کی وجہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کالے ہو جاتے ہیں اچھا کچھ تو لوگوں کے تھوڑ سے ڈارک کلر کے ہوتے ہی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایسا کلر ڈارک ہو جاتا ہے اس میں بہت سارے ڈیزنز ہیں اگر آپ میک اپ کر رہے ہیں رات کو کلنزنگ کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے آپ نے ایک وقت تک کھانا کھانا یا پانی پینا صحیح ہمارے ہاں کہتے ہیں آج میں بہت اچھی لگ رہی ہوں آج میں مو ہی نہیں دھوری یہ جو ہے نا آپ ویسے بھی اچھی لگتی ہیں لہذا مو ضرور دھولیا کر رہے ہیں فیس کو واش کرنا پروپر کلنزنگ کرنا کہنا چاہیے کہ بلکل فیس نیٹ ان کلین ہو چاہیے آپ کے لپس ہوں آپ کی آئیز کہیں کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے دو سے تین دفعہ کلنزنگ کریں اور پھر اس کے حد تک جو ہمارے لپس ہوتے ہیں اس کے سکرف بھی آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ جب آپ کریں گے تو آپ کے سانس لے گی تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے چہرے پر ایک لو بہت اچھا آگیا آپ کے لپس کا کلر بہت اچھا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ڈائیٹ کا اچھا ہونا بہت ضرور ہے صحیح بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بوڈی بلا وجہ اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے آپ کے لپس کالے ہو رہے ہیں آپ کے ہلکے بہت پڑھ رہے ہیں آپ کے جلد کا رنگ خراب ہو رہے ہیں تو ایل ایف ٹی ضرور کرائی گے سی بی سی ضرور کروائی گے ٹھیک 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 کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور خوب سارا فریش فروٹ اور فریش ویجٹیبلز خوب کھائیں بلکل جتنا کھائیں گے جتنا کھائیں گے اور افتو سیزن آپ دیکھیں چوکندر گاجر بلکل اور اپنے اورنجز آ جائیں گے انار آ گیا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں صحیح بات ہے اور جتنا آپ اچھا کھائیں گے آپ خود کہیں گے خود بولتی ہے کہ مجھ میں محنت کی گئی ہے یا مجھے غزہ اچھی ملی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک جو ہے ایسا لپ ماس کہلیں یا لپ کریم کہلیں اچھا اس میں جو ہے سب سے میں نے جو ہے روز وارٹر تھوڑا اثر لیا ہے یہ میرے پاس پاورڈر ہے اچھا یہ پاورڈر کس چیز کا اس میں گلاب کی پتیاں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں چکندر ہے چکندر اور گلاب کی پتیوں کا پاورڈر اچھا ابھی تو پاورڈر میں نے لیا لیکن اگر آپ فریش چکندر لے کے اس کا ارک نکال لیتے ہیں اور فریش گلاب کی پتیاں لے کے اس کا ارک نکال لیتے ہیں تو آپ کو کسی اور ٹینٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے تقریباً آدھی پیالی فریش گلاب کی پتیاں لی آدھی پیالی آپ کے چکندر کا رس لیا اور ان دونوں کا مکس کر کے اس کو ایکسٹریکٹر میں ڈال گیا کوٹ کے ہاون دستا کے در اس کو کپڑے میں ململ کے چھان لیا اس کا جو پانی نکلے گا اس پانی کو آپ سٹور کر لیں اور دن میں کئی بار لگائیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ چیک سے بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لپس نیچرلی پنک ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک 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 اچھا یہ تو ایک نیچرل چیز اچھا یہ آپ ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے اس لئے کہ ہم بچوں کو بھی آج کل میک اپ چھوٹے بچوں کو ان کے لئے بھی اس کو ہم نے روز وارٹر میں مکس کیا اس میں ہم ڈالیں گے سراسا زافران تقریباً سال سے آٹریشن اس لئے کہ مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو میں نے آپ کو گلاب کی پتیوں کا اور چکندر کا بتایا یہ تو آپ بنا کر رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ وہ ان کے لئے جن کے لفظ بہت خراب ہو رہے ہیں بہت پھٹ رہے ہوتے ہیں جن کے کچھ بھی کر لیں ان کا رنگ کالا ہو گیا ہے تو اس کے لئے یہ چیز ہم بنا رہے ہیں تو اس کو آپ نے تین چیزیں مکس کی اب اس میں ہم ڈالیں گے بلائی فریش کریم یہ آپ کی کریم بن گئی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اچھا جب آپ فریش جوز لیں گے چکندر کا اور گلاب کی پتیوں تو آپ کو روز وارٹر ڈالیں کی ضرورتیں اس کا رنگ بھی بہت اچھا ہے تو اس لئے کہ میں آپ کو اسے بتانے کے لئے چیزیں اس لئے آپ کو مکس کیا آپ سمپل آپ نے گلاب کی پتیوں کا ارخ نکالا چکندر کا جوز نکالا اس میں آپ نے بلائی ڈالی زافران ڈالا مکس کر کے رکھ لیا یہ آپ کے لپ بام یا لپ کریم تیار ہو گئی تیار ہو گئی اس کو دن میں کئی بار لگا ہے رات کو آپ ضرور لگائیں گے ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ کسی کی آرے دیں کہ مردوں کا تو کہتا ہے یہ سموکنگ کر رہے ہیں اگر اس وجہ سے آگے بلیک کھو رہے ہیں تو اس کو سمپل ایک اسکرب بنتا ہے اسکرب میں آپ نے براؤن شگر لینی ہے ٹھیک ہے فریش کریم لینی ہے ٹھیک ہے براؤن شگر لی فریش کریم لی اور اس کے اندر تھوڑی سی آپ ڈالیں گے کافی کافی ٹھیک تین چیزوں کو ملائیں گے اور اس کو آپ نے لگایا فنگر سے اپنے لپس کے اوپر کوئی بھی پرانا جو سوفٹ سا تود برش ہوتا ہے بچوں کا لے لیں کوئی بھی نیا پرانا کوئی بھی اس سے آپ نے ہلکا ہلکا لپس کے پر برش کر لینا جب آپ وہ برشنگ کریں گے وہ آپ کے سکرپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد آپ نے یہ کریم لگانے لی یہ آپ جو سکرپ کریں گے ہفتے میں ایک بار کریں گے اور کریم جو ہیں آپ ڈیلی بیسیس پہ لگائیں گے اور دن میں کئی بار لگائیں اب موسم چینج ہو رہے ہیں اب ہمارے لپس بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں بلکر آپ لیسٹو بھی لگائیں پھٹے پھٹے ہوتے ہیں ہاں ایسی ہوتا ہے تو وہ بہت برے لگائیں ہوتے ہیں صحیح بات ایک تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے دوسرا ہم جب گلاوس کی بات کرتے آپ نے کسٹر آئل لینا تھوڑا سا اس میں گلسٹرین ملا آنی ہے اور وائٹامین ای آئل ملا آنی ہے ایک چمچہ کسٹر آئل ایک چمچہ آپ نے اس میں گلسٹرین ملا آئی اور تقریباً دو کیاپسل وائٹامین ای آئل کے ڈال دیئے اب آپ کے پاس جو بھی گلاوس موجود ہیں یا کوئی فوٹ کلر جو آئل بیس ہو یا آپ اس کے پاس جو کوئی لپسٹک پر اچھی سی اس کو ذرا سا لے کے ملڈ کر کے اس میں ڈال دیں آپ کا گلاوس تیار ہو گیا یہ آپ لگا لیں برش کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں جو کلر آپ ڈالیں گے وہ کلر تیار ہو جائے گا یہ آپ نے لگانا ہے تو اس سے آپ کے ارگینک کلر بھی تیار ہو جائے گا یہ آپ کا سکرپ اور آپ کا کریم بھی ہو گئی ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور بتاتی چلو تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ خود فیل ہو گا کہ آپ کے لپس کی کنڈیشن بیٹر ہوتی جائے پہلے سے بہت اچھی بہت اچھی سیاہی بغیرہ مویسٹ ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے جو نا جسے کہتے ہیں پھٹے ہوٹ یا پپڑیاں ایسا کچھ بھی نہیں بنے گا لیکن اکثر بچیاں شکایت کرتے ہیں کہ لپس بہت خراب ہیں ہم کچھ بھی کر لیں وہ سیاہی بہت پرانی ہیں اور لپس کا وہ پنگ کلر نہیں آتا تو اب یہ آپ لگائیے ایک اور چیز میں ساسک بتا دیتی ہوں تھوڑا سی فٹ کری لیجئے اس کو ارکی گلاب میں بھگو دیجئے اتنا سا آپ نے لیا جتنا یہ ارکی گلاب اس کو فٹ کری ڈال کے بھگو کے رکھ دیا اب یہ تقریباً دو دن ایسی رکھا رہا ہے تیسرے دن سے آپ نے اس کو لینا ہے اپنے لپس پر چلتے فٹتے لگاتے رہنا تین سے چار دن میں آپ کے لپس پر ایک کو ڈرائی ہونے لگیں گے تو اس کے نا وہ ہلکی سے ڈیڈ سکن اترے گی اچھا اس پر آپ نے ساسک کریم لگاتے رہنا جو ڈیڈ سکن بنے گی اس کو بہت احتیاس آپ گتار دیں اج دم سے نہیں نوشنا ہے آپ اگر اس کو لگ کے ایک مہنہ کر لیتے ہیں بلکل بی بی پنک لپس نکلتے ہیں اچھا ہاں بلکل ڈیڈ سکن پوری کالی سیاہ سکن اتر جائے گی اور اندر سے بی 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 پنک لپس نکلتے ہیں بابا کیا بات ہے یہ تو بہت ہی زبردس آئیڈیا بلکل آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ساتھ میں آپ نے یہ کریم ضرور لگانے سے جب وہ ڈرائے ہوگا آپ نوچیں گے تو آپ زیادہ نہ نوچیں پھر آپ کو تکلیف کر سکتا ہے تو اس کو موسٹرائزنگ جیسے کریم یا بام جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ لازمی لگائیں گے تاکہ وہ موائسٹ بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کریم بھی لگاتے رہے ساتھ میں ہمارے پاس کولر ہیں آمنا میاں چننوس ہے سلام علیکم آمنا سلام علیکم جی آمنا میرے بار بلکل خراب ہیں اور لمبے نہیں ہو رہے اچھا آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر بائی سال بائی سال یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کو یہ بیبان تین چار سال سے ہو رہا ہے تو نمکین پانی تو استعمال نہیں کر دیں آپ نہیں میٹھا پانی ہے پانی ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا چاہیے نہیں بلکل میں بتا دیں ٹھیک ہے چلیں ابھی آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے ایکچلی بال جسے گروہ نہیں کریں اس کے لیے سب سے اچھا جو ہے اگر تیار تیل چاہیے تو کورامی کا ان کو تیل مل جائے گا لیکن ڈینڈرفٹ ہونی چاہیے دوسرا تیل ہفتے میں تین بار لازمی لگائیں ٹھیک اور اس کے ساتھ جو ہے ایک چیز کا انہوں نے خیال رکھا ہے اور کتنا ٹائم لگائیں رات بھر لگائیں یا دو گھنٹے لگائیں دوسرا جو ہے ان کو بائیوٹین لازمی استعمال کرنا چاہیے بائیوٹین استعمال کریں اور اگر وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی آپ کو لگتا ہے کہ بہت کمزور ہیں یا بال بہت کچھ بھی کرنے پانے بار ہیں باڈی پین ہے تو وائٹامین ڈی ضرور چیک کر رہا ہے وائٹامین ڈی کا استعمال کر لیں آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی اور بال گروہ کرنا شروع ہوں گے جنگ سے ہمارے پاس کولر ہے شاداب جی اسلام علیکم والیکم اسلام کی آلہ بائی جی الحمدللہ آپ سنائے کسی ہیں خیریہ سے میں نے نا ڈاکٹر میری اس سے بات کرنی ہے جی بات کیجئے اسلام علیکم والیکم اسلام جی ٹھیک ہو آپ الحمدللہ جی کہیے شاداب آپ نے حالوں کے بیجوں کا جی جی وہ بتا دے میری رات کو بگونے یا جب بیج بھی کھانے یا پانی اکیلا پینا ہے کون سے والا پوچھ رہا ہے حالوں کی بیج حالوں کے بیج وہ نظر کے لئے بتایا تھا کس چیز کے لئے نظر کے لئے ٹھیک ہے آئی سائٹ کے لئے جی جی آپ وہ کھا سکتے ہیں لیکن اس کا پانی پی لیجی آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں اس کا کھانے کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پانی پی لینا چاہیے اس کا اس کا پانی جو ہے وہ بہت افیکٹیو رہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا تو جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میتھی کا میتھی دانا جو ہے نا وہ اکثر لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ رات کو بھگو یا صبح آپ نے پانی پی لیا بلکل میتھی دانا بھلے نہ کھائیں لیکن آپ کو اثر پورا کرے گا اچھا صبح بھگو یا رات کو آپ نے اس کا پانی پی لیا اگر آپ میتھی دانا ایک دفع کھا کے دیکھ لیں اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو وہ کھائیں اس لیے کہ ہر انسان کا باڈی جو ایک جیسی نہیں ہوتی کیا حال ہے گرم بھی ہوتا ہے اس لیے بعض لوگ کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو اس لیے اس لیے ہم آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ پانی کا بھی بتاتے ہیں اور اس طرح بھی بتاتے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں لیکن ویٹ کم کرنے کے لیے کھانا چاہیے آہاں ویٹ کم کرنے کے لیے کھانا چاہیے اگر آپ کو ویٹ شگر بغیرہ ہے تو اس کا پانی پی سکتے ہیں لیکن اگر ویٹ کا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ ویٹ کم کرتے ہیں بہت یہ بھائیوالی بات گلزار بھائی کہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے سوٹ کر رہا ہے اب تو خیر موسم چینج ہوگی اب تو آپ کو سوٹ کرے گا اس لیے کہ موسم سردی سردی کے موسم میں ٹھیک ہے ہمارے پاس کول ہے سنا فرم لودھرا اسلام علیکم سنا مالیکم اسلام بھائی جی سنا کیسی ہے ٹھیک ہوں بھائی جی پوچھیں کیا پوچھیں بھائی میں نے آپ سے پوچھنا تھا میری ناں تانگیں جیسے نیچے ہیں نا نیچے والا حصہ جو پاؤں کے اوپر پیلدیاں جو ہوتی ہیں پیلدیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت موٹی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو جو نہیں ہے جیسے موٹی ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی پہلے اگر صرف ان کا وہ پینلیوں کا کہہ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی پوری ایک میڈیکل ہسٹری ہونی چاہیے بلکل بلکل صرف پینلیوں پر اگر ویٹ آ رہا ہے بصلاح باڈی پر بھی آ رہا ہو سکتا ہے صرف سوائلنگ آ رہی ہے وہ ان کو چیک کرنا ہے دوسرا اگر کچھ بھی نہیں ہے سب کو صحیح ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت سے ہوتا ہے کہ بچوں کو مسئلہ خواتین کو ہوتا ہے کہ آپ کا فیٹ آتا ہے تو سائیکلنگ جو ہے نا بیسٹ ہے سائیکلنگ بیسٹ ہے یا واک واک بھی لیکن سائیکل سے جو ہے نا وہ بڑا آپ کی جو لیکس ہیں وہ بڑی شیپ میں رہتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سائیکلنگ کرتے ہیں جسے سائیکل کر رہا ہے یا جسے آپ لیٹ کیسے جسے ہوا میں سائیکل چلا رہے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے سرسوں کا تیل اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کا تیل ملانا ہے بنفشہ کا تیل دونوں کو ملا کے اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا مالش کرنی ہے ٹھیک ٹھیک یہ کیجئے اور اگر آپ کو چاہیے کہ بہت تیزی سے اس کے اندر فرق آجائے تو اس کے اندر مازو سب سپورڈر بنا کے ملا لیں ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ کے سکن کو ٹائٹ کرے گا اور وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگی لیکن اس کے لئے پوری ہسٹری چاہیے ہے کہ کس وجہ سے اور کیا ہے لیکن جاتے جاتے ہیں میں بھی ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں جو میں خود بھی کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں ہاں اس لئے کہ جو میں کرتا ہوں وہ آپ کریں ایک بڑا سا ٹب لے لیں اس کے اندر گرم پانی ڈال دیں ٹھیک ہے اور ادرک کا تقریباً دس سے پندرہ انچ کا ٹکڑا کوٹ کر اس کو ڈال دیں اس کے اندر پانی جب گنگونا سا ہو جائے یعنی کہ گرم پانی کم ہوتے 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 تو بلکل گنگونا سا ہو جائے پانی اتنا پیروں پر لگنے نہ لگے ٹھیک ہے تو اس میں دونوں پیر ڈال دیں اور تقریباً آدھے گھنٹے تک اس میں پیر ڈال کے رکھیں مہینے بھر استعمال کر لیں پڑڑیاں واپس اپنی جگہ پر آ جائیں ٹھیک ہے اور میری لیے بھی اور میری ٹیم کے لیے اور ڈاک صاحبہ کے لیے سب کے لیے دعا کیجئے گا بہت شکریہ ڈاک صاحبہ آپ آئیں اور بہت اچھا آج کا سیگمنٹ رہا جو آج ہم نے چیزیں بتائیں اور یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ بھی تھا اور استعمال کر کے ضرور فیڈبائی کیجئے بہت شکریہ ٹائم بلکل ختم ہو چکا ہے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آج کا تڑکا آج کا تڑکا بیلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزیدار ریسپی کاجو چکن کاجو لیمن چکن تیار ہونے جا رہے کاجو لیمن چکن بنانے کے لیے ہمیں کیسے تیار کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم نے چکن کے پیسز لے لیے بونلیس بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا نمک آپ نے ایک چھٹکی ڈال لیا اس کے اندر بہت نمک نہیں ڈالنا اس لئے کہ سوس میں بھی نمک ڈالے گا تھوڑا سا لیسن ادھرک کا پیس لگا لیا اس میں آپ نے سفید مرچ آدھا چاہ کا جمچ اس میں مکس کر لیا پہلے آپ نے ساری مسالے کو آپ نے اس طرح سے مکس کر لیا اب میں اس میں ڈالنے جا رہا ہوں انڈے کی سفیدی انڈے کی زردی نہیں سفیدی صرف سفیدی ایک عدد ڈالنے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں میدہ تقریباً ایک کپ کے گریب میدہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کو کوٹ کر لینا ہے اس کے اوپر کوٹنگ کر لینا ہے میدے کی اچھی طرح سے اور درمیانی آج پر اسے ہم نے فرائے کر لینا ہے جب یہ فرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کا ایک سوس بنائیں گے ٹھیک ہے سوس بنانے کے بعد پھر اسے ہم جو ہے تیار کریں گے اور بہت ہی آسانی سے مزیدار ریسپی جو ہے وہ ہماری تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیں جی ایک طرف یہ سوس بنے گا اور ایک طرف ہم جو ہے اس کی جو ہے دوسری ریسپی بھی ساتھ میں تیار کریں گے تو آئل گرم آئل میں ہم نے ڈالنا اسے لازمی ہے بلکل ٹھنڈے آئل کے اندر تو بلکل یہ آئیڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے ورنہ یہ سارا آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی ہمارے پاس کولر ہیں نادیا فرام اسلام آباد سلام علیکم نادیا اسلام علیکم سلام جی نادیا جی نادیا سار میں نے اپنے بچے کے بارے میں بات کرنی تھی جی پوچھئے یہ سات سال کا بچے ہے نا ٹھیک ہے اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں نا ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ بتا دیں بلکل بتا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نادیا یہ عمر کتنی بتائی ہے آپ نے سات سال جی سات سال کا بچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اچھا یہاں پر ہم ایک تو یہ فرائی کر رہے ہیں دوسرا میں ادھر آئل ڈال رہا ہوں تاکہ میں اس میں سٹارٹ کر سکوں اپنے سوس کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے مجھے جو لیسن ہوتا ہے نا اس کو نہ تو چاپ کیا ہے نہ پیز بنایا ہے نہ اس کو کوٹا ہے اس کو سلائس میں کیا ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جسے بادام کی سلائس نہیں ہوتے اس طرح سے ہم نے لیسن کی سلائس کیے ہوئے ہیں چی کہ اس کو ہم فرائی کریں گے اور باقی آگے کا پروسس کریں گے اور ابھی آپ کو ہماری کالر ہیں ان کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور باقی بھی لوگ سن لیں اس لئے کہ ظاہر بات ایک کو بتایا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ سب کو ہو بہت سارے بچوں کے ایسے ہوتا ہے اور بچے کی پیچھانی ہوتی کہ وہ مٹی کی طرف جاتا ہے مٹی کھاتا ہے یا بہت زیادہ بھوک زیادہ لگتی ہے بچے کو پیٹ الگ سے ہی اس کا الگ نکلا ہوتا ہے باڈی سے جسم سے اس ٹائپ کی نشانیاں ہوتی ہیں تو ایک جڑی بھوٹی آتی ہے اس کا نام ہے باؤ بڑنگ باؤ بڑنگ پھر بتا رہا ہوں باؤ بڑنگ باؤ بڑنگ کے نام سے ایک جڑی بھوٹی آتی ہے اس کو لے کر پارڈر بنوا لیں آدھا کپ دہی میں آدھا چائے کا چمچ ملا کر رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے تقریباً ایک ہفتے تک روزانہ ٹھیک ہے اگر جیسے کیڑے خارج بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آپ نے دینا ہے یاد رکھے گا ایک ہفتے کا پورا کورس کرنا ہے اس کا کوئی جراسیم اندر رہنا جائے جسم کے اندر ٹھیک ہے باؤ بڑنگ نام ہے دوائی کا جو جڑی بھوٹی ہے پنساری کی دکان سے لیں صاف کروائیں پورڈر بنوا لیں آدھا چمچ اور بڑوں کو ایک چائے کا چمچ ایک کپ دہی میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے ایک ہفتے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہمارے پاس یہاں پر جو ہے لیسن فرائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹوڑا سا کلر اس پہ آ جائے اس کے بعد پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکن ہماری فرائی ہو رہی ہے کاجو کو ہم نے ہلکا سا آئل میں فرائی کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیمن ہے اس میں نمک ہے لیمن کے چھلکے بھی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور کان فلار ہے جو گاڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبدس ریسپی بنتی ہے چکن کاجو لیمن چکن کاجو بھی ہے اس میں لیمن بھی ہے اور چکن بھی ہے تینوں چیزیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی اور یہاں پر یہ فرائی ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت کلر اس کا جیسے ہلکا سا گولڈن سا کلر آئے گا نا تو اس پہ پھر ہم نے چیزیں ڈالنا شروع کر دینی ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں کان فلار سے اس کو گاڑا کریں گے بعد میں ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں دونوں طرف سے اچھی طرح سے تقریباً اس کو فائنل ڈن کرنا ہے ٹھیک ہے نا چکن میں کسر نہیں رہنی چاہیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں چکن میں کسر چھوڑ دیتے ہیں اس لیکے سوس بنانے کے بعد ہم نے اور بہت تعدا نہیں پکانا اسے اس لیکے چکن تقریباً پک جانی چاہیے ٹھیک ہے تو پھر سوس کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی اور اب میں اس میں جو ہے تھوڑا سا جو کیا کہتے ہیں لیمو کا چھلکا ہوتا ہے نا وہ ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہا ہوں براؤن شگر تقریباً دو کھانے کے چمچ نمک اور بے ضرورت اور کالی مرچ ایک چاہ کے چمچ نیبو گرس دو کھانے کے چمچ اور پانی ہمارے بار سکولر ہے لائبا اسلام علیکم لائبا علیکم اسلام جی لائبا سر میں آپ سے بہت دیر تر بات کرنے پوشش کر رہی تھی جی نمبر میری جا میں آپ سے کہنا تھا کہ وہ ہرمون کا جو کہہ رہی تھی نا جی وہ انہوں نے بتا دیا ہوگا ہے کیا چیز سوری ہرمون کے بارے میں نا ٹیٹیوز ابھی تو بتا تو دیا تھا ہمارے خال سے لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو ٹی وی کی طرف چلیں جی تو ہرمون کے لیے سب سے بہترین چیز ہے گاجر کے بیچ ٹھیک ہے گاجر کے بیچ گاجر کے بیچ کو صاف کروالے پنساری کی دکان سے لے کر اس کا پورڈر بنا لیں دن میں صرف ایک دفعہ استعمال کرنا ہے اور صبح ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد استعمال کرنا ہے یا ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے استعمال کرنا ہے ایک چاہ کا چمچ پانی کے ساتھ گاجر کے بیچ تین مہینے تک لگتار استعمال کرنا ہے پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ کروالے ہیں انشاءاللہ کافی فرق پڑ جائے گا لیکن تین مہینے کا کورس کرلیں جن کے ساتھ بھی ہرمونز کا مسئلہ ہے ان کو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور اس کا آپ کو صحیح جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے چولہ چینج کر دیا چلیں جی یہاں پر یہ فرائے ہو رہا ہے کلر آپ دیکھ لیں اس کا کوئی کلر ریڈ ویڈ کلر نہیں ہوتا ہے اس کا کلر بلکل آف وائٹ ٹائپ کا کلر ہوتا ہے جو لیمن کاجو چکن ہم بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں 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 نے تھوڑا سا کون فلاہر کے اندر پانی مکس کر دیا اور اس کو ہم نے ہلکا سا گول کر رکھ لینا ہے ہمارے پاس ممتاز ہیں لودرا سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والے مسلام جی اللہ کا لاک لاک شکر ہے جی ممتاز میرا بچیا جازیب نام ہے جی جی ستارہ سال عمر ہے اس نے ناغ میں خدور اٹھارہ سال عمر ہے ستارہ سال ستارہ سال عمر ہے ناغ میں خدور بتا رہے ہیں داکٹر ٹھیک ہے تو کیا بول رہے ہیں پھر دوائی دی کوئی انگوں نے دوائی سے آرام نہیں بچے یہ کتا کہ میں اپریشن نکرانا چاہتا جی دوائی سے آرام آجائے ٹھیک ہے چلیں آپ پی بی کی طرف چلیں میں بتا دو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے یہ چکن کا کیوب ایک ڈال دیا اور یہ چکن میں نکال کر اس میں ڈالوں گا واپس ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈال دوں گا کون فلاور اس کو گاڑا کر دوں گا بس اور اوپر سے ہرا دنیا سے گارنش کریں گا اور سب کر دیں گے اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد بنایں گے آپ کے لیے زوزز سے چوپس ہوئی چھوڑا سا بریک پھر واپس کاجو لیمن چکن اجزا چکن ہڈی والا 500 گرام لیسن پیسٹ ایک چائے کا چمچ میدہ ایک سے دو کھانے کی چمچے سفید میرچ پاوڑا آدھا چائے کا چمچ انڈے کی سفیدی دو ادد کاجو آدھا کپ تیل فرائی کے لیے نمک خس پی زائی کا لیمن ساوس بنانے کے لیے چکن کیوب دو ادد لیسن سلائس ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ لیمو کا راس آدھا کپ براؤن شگر دو کھانے کی چمچے لیمو کی چھل کے ایک ادد کون فلاور دو کھانے کی چمچے تیل دو کھانے کی چمچے نمک خس پی زائی کا چکن تیار کرنے کا طریقہ مکسنگ پول میں تمام اجزہ مکس کر لیں اور چکن کو آمیزے سے مارینیٹ کر لیں پین میں تیل گرم کر کے چکن کو فرائی کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں ساوس بنانے کا طریقہ پین میں تیل گرم کر لیں اور لیسن کو فرائی کر لیں اب اس میں براؤن شگر کالی میں ریچ لیمو کا رس نمک شامل کر کے مکس کر لیں چکن کیوب اور حزبے ضرورت پانی شامل کر کے پکائیں بوائل آ جائے تو کون فلاور کو پانی میں گھول کر شامل کر لیں اور مکس کر لیں اب اس میں چکن شامل کر کے مکس کر لیں ساوس کارا ہو جائے تو اتار لیں سرونگ پلاتر میں رکھیں لیمو کے چھرکوں سے گارنشنگ کر لیں اب کاجو کو فرائی کر کے کر لیں اور اوپر سے گارنشنگ کر کے ساف کریں آج کا تڑکا آج کا تڑکا بلکم بیک ناظرین اور یہ ہے یہاں پر بہت ہی مزدار ایک ریسپی ہماری تیار ہو چکے ہے کاجو لیمن چکن اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس سے ذرا غور سے دیکھ لیں اس کا کلر اس لئے کہ لیمن ہے تو لیمن جیسے ہی کلر ہونا چاہیے اس کا ٹھیک ہے ہر چیز میں کچپ یا ہر چیز میں چلی گالک ساوس یہ سب چیزیں دال کر چائنیز کھانوں کو صرف لال نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے نا ہر کھانے کو لال نہیں کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہر کھانے میں کچپ ڈال دیتے ہیں تو کچپ ہر کھانے میں چائنیز کھانوں میں نہیں ڈلتا بداخل کچپ بھی بہت ساری ریسپیز بنتی ہیں ٹھیک ہے تو کلر کے حساب سے اس کے نام کے حساب سے بھی غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں یہاں پر ہمارے پاس چوپ سوئے جو ہے وہ تیار کریں یہ ہے رائس چوپ سوئے ایک ہوتا ہے صرف چوپ سوئے جو سادہ نوڈل والا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رائس کے ساتھ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں رائس چوپ سوئے اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں نوڈل بھی استعمال ہو رہا ہے اس میں رائس بھی استعمال ہو رہا ہے تو آئل جب تک گرم ہو رہا ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک پائریکس کی ڈچ میں میں نے رائس ڈالے ہوئے ہیں اور ایک تقریباً پیکٹ نوڈلز جو ایک چائنیز نوڈلز جو ہوتے ہیں وہ ہم نے لیے ہیں اور یہ ہم نے اس کے اوپر اس پہ ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے رائس کے اوپر ایڈ کر دینا تو یہ دونوں چیزیں جب مکس ہو جائیں گی تو پھر یہ زبادہ سا اس کا فلیور بنے گا ٹھیک ہے نا نیچے رائس ہیں اوپر نوڈلز ہیں اچھا کچھ لوگ اس کو فرائی کر کے بھی ڈالتے ہیں چائنیز جو بناتے ہیں نا تو آپ کی مرضی آپ تھوڑا سا اس میں سے چاہیں تو آدھا کچھا رکھ لیں یعنی کہ اس طرح سے رکھ لیں آدھا جو ہے نا اس کو فرائی کر کے کرسپی کر کے بھی ڈالتے ہیں تو آپشنز میں نے آپ کو دے دی ہیں آپ آپ کی مرضی آپ کے اپنے حساب سے سے بنا لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے سے تیار کر لیا اس کا جو بیڈ ہے اب میں جا رہا ہوں کوکنگ کی طرف اور اس میں میں نے لیا ہے ادھرک اور لیسن دونوں چاپ تقریباً دو کھانے کی چمچ یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑا فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا پیاز تقریباً ایک چھوٹی پیاز یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا لیکویڈی بنے گا اور ہر اس میں ویسے تو پھلی اور گاجر اور بنگو بھی یہ جا رہا ہے اب اس میں آپ چاہیں تو جیسے کہ ابھی ہم نے کاجو چکن بنایا ہے اس کے ساتھ ہم اسے سرف کر رہے ہیں تو اس میں میٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن یا پراؤنز یا پھر آپ اس کے اندر فش کوئی بھی چیز بیف وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں سب سے پہلے تھوڑی سخت والی سبزی اور وہ ہے بھلی پھلیاں ٹھیک ہے اور گاجر ٹھیک ہے یہ میں نے ایٹ کر دیا جی ٹھیک ہے اچھا ابھی ہمارے پاس بریک سے پہلے ایک کالر تھے لودرا سے شاید تو ممتاز ان کے بچے سترہ سال کا ہے اس کو جو ہے پرابلم ہے اس کا گلے میں جو دود بڑے میں تو اس کے لیے جو ہے ریمیڈی حکمت کے اندر جو ہے وہ ہے اپنا دھماسہ بوٹی سو گرام دھماسہ بوٹی لے لیں سو گرام جو ہے بن کھوڑ لے لیں بن کھوڑ سو گرام دھماسہ بوٹی سو گرام اب غور سے سن لیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس دونوں کو ملا کے اس کا پودر بنوائے خود نہیں بنائیں گے پنساری کی دکان سے پنساری والے سے کہیں گے کس کا پودر بنا کر دے دے ساف کر کے ساف کر کے پودر بنا کر دے دے گا وہ آپ کو گھر لے آئیں اس کا ایک چائے کا چمچ آدھا کب دہی میں ملا کر لینا ہے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کھانے کے ایک گھنٹے بعد دہی میں ملا کر لینا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا دودھ میں نہیں دہی میں ملا کر لینا ہے اس لئے کہ یہ دوائی تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اس لئے اس کو دہی میں ملا کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے بن خوڑ سو گرام اور دھماسہ بوٹی سو گرام دونوں کو لے لیا آپ نے صاف کروا لیا اس کا پودر بنوا لیا پنساری دکان سے اور اسے گھر لے آئے لانے کے بعد اس کا ایک چائے کا چھمچ صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد آدھا کب دہی میں ملا کر لے لیا اور آدھا کب جو ہے دہی میں ملا کر ایک چائے کا چھمچ رات کھانے کے ایک گھنٹے بعد دو ٹائنگ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم اس میں کالی میں چیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد میں میں ڈال رہا ہوں سویا سوس دو کھانے کے اجممج تل کا تیل تھوڑا سا نمک حضبِ ضرورت چکن کا کیوب ایک ادد ٹھیک ہے اور اسے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے پکانا ہے ہمارے پاس کالر ہیں زرین زرینہ لہوس اسلام علیکم زرینہ وآلیکم اسلام جی بلکو ڈک ٹاک علم دلیللہ آپ سنائے کیسی ہیں ہاں شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں جی الحمدلللہ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کی پوری تین کو بھی سلامت رکھے جی 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 زرینہ اور آپ میں نے گرداد صاحب پوچھنا تھا میری بہو ہے تو اس کے پتے میں ایک میلی گرام پتری ہے پتری ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو گردوں میں بھی سو جائی ہے اور میدے میں بھی ٹھیک ہے تو آپ اگر بتھاتے ہیں پتے میں اصل پتری جو ہے پتے میں لیکن سوجن جو ہے وہ گردے میں بھی ہے اور میدے میں بھی میدہ بھی سو جا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو پتے میں پتری ہے یہ سائلنٹ ہے یا اس میں درد ہے درد درد اپنی اچھا تو ڈاکٹر کو دکھائے آپ نے ہاں ڈاکٹر کو دکھائے نا تو اس نے بتایا پہلے وہ کہہ رہے تھے اکثر اس کے ساتھ میں بھی درد رہتی ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا آپریشن کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں نہیں آپریشن کا نہیں کہا انہوں نے کہا چوٹی تھی ہے وہ ہو جائے گی دعائیوں کے ساتھ تو میں نے کہا میں پہلے آپ سے کالوانمیاں کریں ان سے کوئی فرق پڑھ جائے ٹھیک ٹھیک آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتاتا ہوں ڈاکٹر نے اگر دوائی کا بول ہے تو فوری طور پر وہ دوائیاں استعمال کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹوٹکا ہے یہ ریمیڈی نہیں ہے ٹوٹکا ہے دوائی نہیں ہیں اس کو بہت سارے لوگوں کو یہ صحیح بھی کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ اثر بھی نہیں کرتا ہے جیسے کہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کر رہے تھے کہ ہر انسان سے الگ الگ انسان کا جسم ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں اثر کرتی ہیں بہت ساری چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں یا کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے کسی کو نہیں کرتی ہے تو اس کا جو ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ دو کھانے کے چمچ ایکسٹر ورجن آلیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل جو ایکسٹر والا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مارکٹ سے کسی بڑے سٹور سے مل جائے گا دو کھانے کے چمچ ایکسٹر ورجن آلیو آئل اور آدھا نیمو یہ نہار مو آپ نے لینا ہے مکس کر کے اور آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لینا ہے انشاءاللہ یہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ایسا اس کا اور آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ نہ چاہا تو برکت ڈالے گے بس اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کے برکت کی اور اس کے بعد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو ٹھیک ہے جی دو کھانے کے چمچ ایکسٹر ورجن آلیو آئل یعنی کہ آلیو آئل دو قسم کے آتا ہے ٹھیک ہے ایک کھانا پکانے والا ہوتا ہے ایک سلاد میں ڈالنے والا دو سلاد میں ڈالنے والا ہے وہ والا ٹھیک ہے یہ بانگو بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دی اور اب میں اس کو کان فلاہر سے گاڑا کروں گا اور اس کے اوپر ڈال دوں گا ٹھیک ہے چوٹا سا بریک پھر واپس آلتے ہیں رائس چاپ سوئے ادزا نوڈلز بوائل آدھا پاکٹ چاوال بوائل سخت ایک پاو بانگو بھی سلائس آدھا کپ ہری پھلیاں سلائس ایک سو پچاس گرام پیاس چاپٹ دو ادد گاجر سلائس ایک ادد ادھرک لیسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچ چکن کیوب ایک سے دو ادد کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ سویا ساوس ایک کھانے کا چمچ ہری پیاس تین سے چار دنڈیاں تل کا تیل آدھا چائے کا چمچ تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک ہس بیزائی کا ترکیب نوڈلز کو بوائل کر لیں اور چھان کا فرائی کر لیں ایک پانگو میں تیل ڈالیں اور گرم کر لیں پھر اس میں ادھرک لیسن اور پیاس ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں اب اس میں ہری پھلیاں گاجر اور ہری پیاس شامل کر کے پانچ سے سات منٹ تیز آنچ پر پکائیں اب اس میں چکن کیوب, کالی میرچ, نمک سویا ساوس, ہس بے ضرورت پانی شامل کر کے مکس کر لیں پھر اس میں تل کا تیل اور بند کو بھی شامل کر کے مکس کر لیں پھر اس میں پہلے سے سخت بوائل رائس شامل کر کے مکس کر لیں پلاتر پر فرائی کیے ہوئے نوڈلز بچھائیں اوپر سے رائس چاپ سوئی کا آمیزہ ڈال کر سرف کریں آج کا تڑکا آج کا تڑکا ملکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار رسپیز ہماری تیار ہو چکی ہیں ہم نے سب سے پہلے کاجو لیمن چکن جو ہے وہ ہم نے تیار کیا اور بہت ہی ٹیسٹی ہے بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ویڈاوڈ بون بھی آپ تیار کر سکتے ہیں لیکن جو بات میں نے آپ سے کہی ہے تو خدا رہا اس میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ ہی آپ نے بھی ڈال لی ہیں اس میں کیچپ وغیرہ ڈال کے اس کو لال نہ کریں ٹھیک ہے اور میں ٹی وی پہ بہت سارے شوز دیکھتا ہوں تو اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ وہ چائنیز کھانا بنا رہے ہیں تو وہ سارے چائنیز کھانوں میں کیچپ یا چلی گالک سوس یا ٹیماٹو پیسٹ ہر کھانے میں نہیں ڈلتا کچھ کھانوں میں ڈلتا ہے ہر کھانے میں چائنیز میں نہیں ڈلتا تو تین ساڑھے تین سال چائنہ میں شہنگائی میں مختلف جگہوں پہ جو ہیں میں رہ کر آیا ہوں تو جب چائنیز لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا تو پھر پتہ چلا مجھے کہ کیا کیا چیزیں کیا ایسے کیسے بنای جاتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس شو سے ہمارا جو آج کا ترکہ ہے اس میں سے سیکھیں اور اپنے گھر پر آپ تیار کریں یہ ہے ہمارے پاس دوسری ریسپی چاپ سوئے چاپ سوئے دو طریقے سے بنایا جاتا ہے ایک صرف نوڈل کے اوپر ہم یہ سوس بنا کر ڈال دیتے ہیں دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے اس کو بنایا ہے رائس چاپ سوئے تو رائس بھی اس میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آدھا رائس آدھا نوڈل اور اس کے اوپر پھر یہ سوس بنا کر ڈالا جاتا ہے اور تھوڑا گیلا سوس رکھا جاتا ہے کان فلاور سے گاڑا کر کے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اوپر ڈالتے ہیں تو یہ سارا نیچے تک اس کا سوس چلا جاتا ہے پھر اس کو آپ میکس کر کے انجوائے کریں کمپلیٹ منیو ہیں دونوں ہیں چیزیں تو اس کے ساتھ بس ایک اور چیز اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے وہ ہے سوپ اور میں ہمیشہ تاقید کرتا ہوں سوپ 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 ضرور پیا کریں خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں کیونکہ موسم جو ہے وہ زبردستہ ہو رہا ہے اور گلی کی خرابی اور نزلہ زکام ان سے بچ کے دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سوپ کا استعمال اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیں اچھا یہ سوپ کوئی خاص قسم کا سوپ نہیں ہے یقنی سوپ جو دیسی ہوتا ہے وہ ہو یا چائنی سوپ ہو یا میکسیکن سوپ ہو یا پھر تھائی سوپ ہو یا پھر آپ جو ہے نا کیا نام ہے فرنچ کریم سوپ ہو کوئی بھی سوپ ہو سوپ لیکویڈ والا ہونا چاہیے اور وہ آپ چمچے سے جب کھاتے ہیں تو آپ کے جو سائنس جو ناک کے عرد گرد جو اس طرح سے جگہیں بنی ہوئی یہ یہاں پر سارا نزلہ جمع ہوا ہوتا ہے ہر انسان کے جمع ہوتا ہے اس لئے کہ پولوشن میں ہم رہ رہے ہیں موٹر سائکل رکشے انیس سو ساٹھ کی بسیں ہیں ابھی تک چل رہی ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہیں تو اس کا جو دھوائیں نا وہ سارا کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے اور اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ صاف نہ ہونا تو پھر انسان آہستے آہستے بیمار ہونا شروع جاتا ہے تو بیماری سے بہتر ہے احتیاط تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کھانے پینے سے احتیاط کریں گے تو بہت ساری بیماری سے بچ جائیں گے یہ تھی آج کی ہمارا شو امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو اپنے ملاقاتوں کی جب تک کے لیے اللہ حافظ ببائے چلاؤں